اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو دوستو میں آپ کا دوست ملک نازم آج آپ لوگوں کے لیے ایکسپریس 103 ڈگری ایسٹ جو کہ ایک رشین سیٹلائٹ ہے جو ٹیفلون پٹی پہ رسیب ہوا کرتی تھی آج اس کو بغیر ٹیفلون پٹی کے کیسے آپ لوگ رسیب کر سکتے ہیں اس کی انفرمیشن دینی تھی تو یہ اس وقت میری ساڑھے چھے فیٹ کی ایشیہ 105 ڈگری ایسٹ پہ ہے اور کتنا اس کو اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور آپ ایزلی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ایکسپریس اور ماؤس 103 ڈگری ایسٹ کو تو چلتے ہیں دوستو ہماری ویڈیو کی طرف اور آپ کو چیک کرواتے ہیں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو سیکسکرائب لازمی کرنا اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا تاکہ تمام آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے ہیں تو دوستو یہ آپ نوٹ کر لیں ایشیہ 105 ڈگری ایسٹ کی سٹونگ فرکنسی لگی ہوئی ہے تو اس کا سینل میرے پاس مکمل ہے تو یہ آپ کے سامنے سہارا ون چل رہا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا اے آر وائی کا ایکس چینل چیک کروا دیتے ہیں جو کہ چل رہا ہے فیلال تو یہ آپ دیکھ لیں اے آر وائی تو اس کے بعد آپ لوگوں کو اے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ نے کون سی وہ ٹی پی ہے جس کو لگا کر ویڈاؤٹ بغیر ٹیفلون پٹی کہ آپ ایکسپریس ایکسو تین ڈگری اس کو ٹریک کر سکتے ہیں سی بینڈ کو تو دوستو اس میں جو ہوریزنٹل اور ورٹیکل کی ہوتی ہے وہ ایل آر میں ہوتی ہیں تو آپ نوٹ کر لیں یہ والی فرکنسی آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے سینٹیس پچیس ورٹیکل پندرہ دو سو پچاسی تو یہ آپ ریسیور چیک کریں یہ وائی تو سی دی ایل 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 بی میں ہے تو ایل 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 بی کی تھوڑی سی کنڈیشن ہمیں چینج کرنی پڑ رہے گی اس کو لگانے کے لیے تو یہ میں کرنے لگا ہوں جیسے تھارٹ ڈگری اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا اتنا یہ آپ دیکھ لیں جیسے تھارٹ ڈگری اس کو ٹریک کرتے ہیں اسی طرح آپ نے الیبیشن کر لینی ہے تو ابھی میں ڈش کو کرنے لگا ہوں مووو سنگنل دیکھتے رہنا جیسے ہی رسیب ہوگا تو یہ لیں دوستو یہاں پہ ہمارا سنگنل جو ہے اس کا آ چکا ہے تو یہ میں نشانی لگانے لگا ہوں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کتنے فاصلے پہ یہ مارے پاس رسیب ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کی چینل لسٹ آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو جو اس کی چینل لسٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس میں اس ٹی پی پہ ٹونٹی چینل چل رہا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ٹی فلون پٹی ہے تو ٹی فلون پٹی لگا لیں تو آپ یہ سیٹلائٹ مکمل جو ہے رسیب کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں یہ چینل چل گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ساری ایک ریشن چینل چل رہے ہیں تو سیٹلائٹ ریشن ہے تو ریشن ہی چلیں گے یہ سی ٹی سی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک سولہ پلس کا چینل ہے ٹھیک ہے اس کا یہ آئیکون ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ ٹی بی تھری ٹھیک ہے تو یہ چینل ہیں اس کے تو کافی اچھے چینل ہیں موویز والے یہ دیکھ لیں یہ موویز والے چینل ہیں تو یہ یہ ٹی ایچ ٹی ٹھیک ہے یہ بھی بہت اکمال کا شاندار چینل ہے ٹھیک ہے انگلش اور اس کے بعد یہ لارچ چینل ہے موائے تھری تو یہ ہیں بغیر ٹی فلون پٹی کے ٹھیک ہے تو ابھی یہ جو ٹی پی اس کے چینل ہیں یہ آگے ٹھیک ہے یہ وہی ٹی پی ہے لیکن یہ ہوریزنٹل میں ہے تو یہ ٹی فلون پٹی کے ساتھ رسیب کی تھی میں نے تو ابھی یہ میرے پاس ٹی فلون پٹی نہیں ہے ورنہ یہ بھی آپ لوگوں کو چیک کرواتا ہے تو یہ بالکل نہیں چل رہے ٹھیک ہے یہ ہوریزنٹل میں ٹی پی ہے اگر آپ کے پاس ٹی فلون پٹی ہے تو اس ٹی پی کو بھی آپ رسیب کر سکتے ہیں اسی سیٹنگ میں تو تو دوستو آپ کو چیک کرواتے ہیں آپ نے پیچھے سے ڈش کو اپ ڈون نہیں کرنا آگے سے تقریباً آپ نے دو انچ لیفٹ کی طرف موو کرنا ہے آگے بیٹھ کے اگر پیچھے بیٹھ کے ڈش کو موو کرتے ہیں تو رائٹ کرنا پڑے گا آگے بیٹھ کے کرتے ہیں تو لیفٹ کرنا پڑے گا دو انچ تو اس کا سینل جو ہے آپ لوگوں کے پاس رسیب ہو جائے گا جی تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سیکسکرائب کرنا مت بولنا اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا اللہ حافظ